بھئی حدیث صرف اتنی ہے اور ترمزی میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے لیکن روایت ضعیف ہے اس سے بڑی حدیث صحیح مسلم میں ہے چھے سو انتالیس سے چھے سو انتالیس تک تین طریق موزہ سامین آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا جس میں مرزا اپنی کم علمی اور اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے اس حدیث مبارکہ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے حالانکہ سامین یہ حدیث مبارکہ بعض محدثین کے نزدیک صحیح اور بعض کے نزدیک حسن درجہ سے کم نہیں ہے اور سامین کہتا تو یہ علماء کو ہے کہ یہ احادیث چھپاتے ہیں لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں حالانکہ اس شخص کی اپنی حالت یہ ہے کہ یہ اس حدیث مبارکہ کو جو محدثین کے نزدیک حسن درجہ سے کم نہیں ہے اس حدیث مبارکہ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے تو آئے سامین آج کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ محدثین کے نزدیک حسن درجہ سے کام نہیں ہے تو سامین اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے جس کے لکھنے والے امام حاکم رحمت اللہ علیہ ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ کی کتاب المستدرک علی الصحیحین ہے اور سامین اس کتاب کی جرد نمبر تین ہے اور اس میں حدیث کا نمبر چھالیس سو پچانوے ہے ان ابن عباسم رضی اللہ تعالی عنہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انا مدینة العلمی وعلی انبابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے فمن عراد المدینہ فلیات الباق بس جو شہر کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ اس کے دروازہ کے پاس آئے اور اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں حازہ حدیث صحیح الاسنات کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے سامین امام حاکم رحمت اللہ علیہ جیسا محدث جس حدیث مبارکہ کو صحیح کہہ رہا ہے اور یہ مرزا جاہل اس حدیث مبارکہ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ وہ حدیث مبارکہ دعیف ہے اس سے آگے آئے سامین یہ میرے ہاک میں کتاب مناقبو علی ابن عبی طالب ہے مناقبو علی ابن عبی طالب جس کے لکھنے والے امام مغازلی المتوفہ 483 ہجری ہیں اور سامین اس کتاب کا صفحہ نمبر ستاسی ہے اس میں امام مغازلی رحمت اللہ علیہ نے مکمل ترجمہ ترباق قائم کیا ہے انا مدینہ العلمی وعالی ان بابوہا اور پھر سات اسنات آپ نے اس حدیث مبارکہ کی لکھی ہیں اور سات کی سات اسنات ہی صحیح ہیں سات اسنات لکھی ہیں اور سات کی سات ہی صحیح ہیں تو سامین اس سے آگے آئیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب تحذیب الاثار ہے جس کے لکھنے والے محمد بن جریر التبری رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامین اس کتاب کی جلد نمبر ایک ہے اور یہ بیروت لبنان کی مطبعہ ہے اور سامین اس کتاب کا صفحہ نمبر 395 ہے امام تبری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں اسی حدیث مبارکہ کے مطلق فرما رہے ہیں وحاذ خبرن صحیح فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے صحیح ہے امام تبری رحمت اللہ علیہ جیسا محدث اس حدیث مبارکہ کو صحیح کہا رہا ہے جس حدیث مبارکہ کو اس مرزا نے دعیف کہا دیا ہے اس سے آگے آئے انسهامین یہ میرے ہاتھ میں کتاب تاریخ بغداد ہے جس کے لکھنے والے جلیل قدر امام امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامین اس کی جلد نمبر گیارہ ہے اور یہ بیروت لبنان کی مطبعہ ہے اور سامین اس کتاب کا صفحہ نمبر پچاس ہے امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں پالو قاسم کہا امام قاسم نے سال تو میں نے سوال کیا یحیبن مہین یحیبن مہین سے اور سامین یہ یحیبن مہین امام جرہ و تعدیل ہے اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے استاد ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا انحاز الحدیثی اسی حدیث مبارکہ کے متعلق انا مدینہ العلم و علی ان بابوہا اس حدیث مبارکہ کے متعلق میں نے سوال کیا فقالا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہوا صحیح کہ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے صحیح ہے امام یحیبن مہین جیسا امام جرہ و تعدیل جو کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے استاد ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے اور یہ مرزا کیا کہہ رہا ہے جو اپنی کمعلمی اور اپنی جہالت کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ دعیف ہے اب میں اس مرزا کے اندف فارورز کو بھی یہ کہنا چاہوں گا جو اس کی ہر بات کو منو ان آنکھیں بند کر کے قبول کر لیتے ہیں کہ کچھ ہوش کے نافلنے امام یحیبن مہین جیسا مہدیس جیسا حدیث کو صحیح کہہ رہا ہے اس حدیث کو یہ مرزا دعیف کہہ رہا ہے اس سے آگے سامین یہ میرے ہاتھ میں کتاب کشف الخوفاء ہے کشف الخوفاء جس کے لکھنے والے امام عجلونی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامین اس کتاب کی جلد نمبر ایک ہے اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے اور سامین اس کتاب کا صفحہ نمبر دو سو باتیس ہے آپ کیا فرماتے ہیں امام عجلونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رواہ الجماعت کے اس حدیث مبارکہ کو ایک جماعت محدثین نے روایت کیا ہے اور پھر فرماتے ہیں وَصَحَّهُ الْحَاکِم اور امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں وَحَسَّنَهُ فرماتے ہیں وَحَسَّنَهُ الْحَافِظَانِ الْعَلَّائِو وَابْنُ حَجَر فرماتے ہیں امام اللہ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جیسے محدث بھی اس حدیث مبارکہ کو حسن کہہ رہے ہیں اب دیکھیں ایک طرف امام اللہ رحمت اللہ علیہ ہیں دوسری طرف امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ ہیں جو کہ شیخ الاسلام ہے وہ حدیث مبارکہ کو حسن کہہ رہے ہیں اور یہ مرزا حدیث مبارکہ کو کس طرح ڈٹھائے کے ساتھ دعیف کہہ رہا ہے اس سے آگے آئے سامائن یہ میرے ہاتھ میں کتاب سبل سبل الحدا والرشاد ہے سبل الحدا والرشاد جس کے لکھنے والے محمد بن یوسف السالحی عشرامی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامائن اس کتاب کی جلد نمبر ایک ہے اور سامائن اس کتاب کا صفحہ نمبر پانچ سو نو ہے آپ فرماتے ہیں اسی حدیث مبارکہ کے متعلق الحدیث الحسن فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ حسن ہے اس سے آگے آئے سامائن یہ میرے ہاتھ میں کتاب جواہر الاقدین ہے جواہر الاقدین جس کے لکھنے والے امام سمہودی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامائن یہ کتاب بھی بیروت لبنان کی مطبوع ہے اور سامائن اس کتاب کا صفحہ نمبر ستاون ہے امام سمہودی رحمت اللہ علیہ بھی فرمار رہے ہیں انہو حسن کہ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے حسن ہے امام سمہودی فرمار رہے ہیں حدیث مبارکہ کیا ہے حسن ہے اس سے آگے آئے سامائن یہ میرے ہاتھ میں کتاب المقاصد الحسنہ ہے المقاصد الحسنہ جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام امام حافظ صخاوی رحمت اللہ علیہ ہے اور سامین اس کتاب میں امام صخاوی رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں اور سامین صفحہ نمبر ایک سو اکیس ہے فرماتے ہیں بل ہوا حسن کہ یہ حدیث مبارکہ حسن ہے امام صخاوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی حدیث مبارکہ حسن ہے اس سے آگیا ہے سامین یہ میرے ہاتھ میں کتاب اللالی المصنوع ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام امام المحدثین امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اور سامین اس کتاب کی جلد نمبر ایک ہے اور سامین اس کتاب کا صفحہ نمبر تین سو چھے ہے آپ فرمارے ہیں وَإِنَّ الْحَدِيثَ مِنْ قِسْمِ الْحَسَنِ فرمارے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ حسن ہے دوبارہ سنئے فرمارے ہیں وَإِنَّ الْحَدِيثَ مِنْ قِسْمِ الْحَسَنِ کہ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے حسن ہے امام جلال الدین سیوتی کے نزدیک بھی حدیث مبارکہ حسن ہے اس سے آگے آئیں یہ میرے ہاتھ میں سامین کتاب تنزیح الشریعہ ہے تنزیح الشریعہ اور سامین اس کتاب کا لکھنے والے عبو الحسن علی بن محمد بن عراق القنانی ہیں اور سامین اس کی جلد نمبر ایک ہے اور یہ مصر کی مطبوع ہے اور سامین اس کتاب کا صفحہ نمبر تین سو ستر ہے کیا فرماتے ہیں فرما رہے ہیں بِأَنَّهُ حَسَنِ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے حسن ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب الموضعاتم کبرا ہے جس کے لکھنے والے ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامین اس کتاب کا صفحہ نمبر اٹھ سٹھ ہے ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ بھی اسی حدیث مبارکہ کے متعلق فرما رہے ہیں اَنَّهُ حَسَنِ کہ یہ حدیث مبارکہ حسن ہے جس کے لکھنے والے ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامین یہ کتاب بیروت لبنان کی متقوہ ہے اور سامین اس کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو چوون ہے ابن حجر حیثمی رحمت اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں حدیث حسن کہ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے حسن ہے اس سے آگے آئے سامین یہ میرے ہاتھ میں کتاب السراج المنیر ہے السراج المنیر اور سامین اس کے لکھنے والے علی بن احمد بن محمد العزیزی اور سامین اس کی جلد نمبر دو ہے اور یہ بیروت لبنان کی متقوہ ہے اور سامین اس کا صفحہ نمبر اٹھ سٹھ ہے آپ کیا فرماتے ہیں فرما رہے ہیں حدیث حسن لے غیرہی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے حسن لے غیرہی ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب فیض القدیر ہے فیض القدیر جس کے لکھنے والے جلیل قدر امام امام عبد الرحف مناوی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامین اس کی جلد نمبر دین ہے اور یہ بیروت لبنان کی متقوہ ہے اللہ مر عبد الرحف مناوی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں فرما رہے ہیں حدیث حسن کہ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے حسن ہے اس سے آگے سامین یہ میرے ہاتھ میں کتاب کنزل امال ہے کنزل امال جس کے لکھنے والے علاو دین المتقی الحندی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامین اس کتاب کی جلد نمبر تیرہ ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر پیم سٹھ ہے فرماتے ہیں بِعِتِّقَاعِ الحدیثی مِن مَرْتَبَةِ الْحَسَنِ الٰ مَرْتَبَةِ الصِّحَةِ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ مرتبہ حسن سے مرتبہ صحت کو پہنچی ہوئی ہے کہ یہ حدیث مبارکہ مرتبہ حسن سے مرتبہ صحت کو پہنچی ہوئی ہے تو سامین اس سے آگے آئیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب النوافی العطیرہ ہے اور سامین اس کتاب کے لکھنے والے احمد بن جاراللہ الیمنی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامین یہ کتاب بھی بیروت لبنان کی مطبوع ہے اور اس کتاب میں حدیث کا نمبر دو سو چھتر ہے آپ نے حدیث مبارکہ لکھی لکھنے کے بعد آپ نے فرمایا صحیح کہ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے صحیح ہے اس سے آگے سامین یہ میرے ہاتھ میں کتاب اسعاف الراغیبین ہے اسعاف الراغیبین جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام محتیس محمد بن علی السبان ہے اور سامین یہ کوئیت کی مطبوع ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر چار سو نینانوے ہے آپ اس میں فرماتے ہیں انہو حسن کہ یہ حدیث مبارکہ حسن ہے کیا ہے حدیث مبارکہ حسن ہے اور سامین یہاں ٹھائر کر میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہوں گا جو کتب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کتب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے مرزا نے آج تک ان کتب کو دیکھا بھی نہیں ہوگا میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اور سامین یہ دعوے دار تو اہلِ بیعتِ ادھار کی محبت کا ہے دعوے دار ہے کہ میں اہلِ بیعتِ ادھار سے محبت کرنے والا ہوں اب آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ صحیح معنوں میں اہلِ بیعتِ ادھار سے محبت کرنے والا کون ہے اور الحمدللہ ہم ہیں صحیح معنوں میں اہلِ بیعتِ ادھار سے محبت کرنے والے جو اس حدیثِ مبارکہ انا مدینہ العلمی و علی بابوہا کا دفاع کر رہے ہیں جس میں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم الشان فضیلت ہے جس کو مرزا نے بغیر کسی حوالہ کے دعیف کہہ دیا ہے الحمدللہ ہم اس حدیثِ مبارکہ کا دفاع کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہوگا کہ صحیح معنوں میں اہلِ بیعتِ ادھار کا ذکر کرنے والے ہم ہیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب شرح ذرکانی ہے جس کے لکھنے والے جلیل قدر امام امام ذرکانی رحمت اللہ علیہ ہیں اور سامین اس کتاب کی جلد نمبر چار اور صفحہ نمبر دو سو پندرہ ہے امام ذرکانی رحمت اللہ علیہ بھی اسی حدیثِ مبارکہ کے مطالق فرما رہے ہیں حدیثِ حسن فرماتے ہیں کہ یہ حدیثِ مبارکہ کیا ہے حسن ہے اس سے آگے آئے سامین یہ میرے ہاتھ میں کتاب درس صحابہ ہے لکھنے والے قاضی شکانی ہیں اور سامین یہ کتاب مصر کی مطبوع ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر دو سو تین ہے قاضی شکانی کیا کہتے ہیں کہ اس حدیثِ مبارکہ کو امام حاکم نے لکھا ہے وَسَحَحُمُ اور لکھنے کے بعد اس کی تصحیح بیان کی ہے قاضی شکانی کے نزدیک بھی کیا ہے یہ حدیثِ صحیح ہے اس سے آگے سامین یہ میرے ہاتھ میں کتاب تقریم المؤمنین ہے تقریم المؤمنین جس کے لکھنے والے نواب صدیق حسن خان بھپالی ہیں اور سامین اس کتاب کا صفحہ نمبر ایک سو تیرہ ہے نواب صدیق حسن خان بھپالی کیا کہتا ہے کہہ رہا ہے حَذَ حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَ السَّوَابِ کہ یہ حدیثِ مبارکہ کیا ہے حسن ہے یہ حدیثِ مبارکہ حسن ہے تو سامین آپ نے دیکھا میں نے آپ کے سامنے بیس اقابر محدیسین کے حوالہ جات پیش کیے کہ یہ حدیثِ مبارکہ جمہور محدیسین کے نزدیک حسن درجہ سے کم نہیں ہے اور یہ مرزا کیا کہہ رہا تھا اس نے بغیر کسی حوالہ کے اور بغیر کسی راوی پر جرہ کیے اس نے اس حدیث کو دعیف کہہ دیا اور انشاءاللہ اس بندے کا علمی و تحقیقی تاقب جاری رہے گا وَمَا عَلَيْا إِلَّا الْبَرَا